سب سے اہم خبر کے ساتھ تو پنجاب میں تعمیراتی شعبے میں ایک اور بڑا سکینڈل تعمیراتی شعبے میں خدائی اور آلات کی خریداری میں 69 کروڑ 80 لاکھ روپے حیرہ پھیری کی آدیٹر جنرل نے مالی بے ثابت کی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع گرا دی پنجاب میں تعمیراتی شعبے میں ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آ گیا تامیراتی شعبے میں خدائی اور آلات کی خرید و فروخت میں 69 کروڑ 80 لاکھ روپے کی حیرہ پھیری ہوئی آڈیٹر جنرل نے مالی بے سابت کی کی ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کر آ دی آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں تامیراتی شعبے میں ایک اور بڑا سکینڈل تامیراتی شعبے میں خدائی اور آلات کی خریداری میں مالی حیرہ پھیری کی آڈیٹر جنرل نے ریپورٹ جمع کر آ دی اسی پر بات کریں گے علی رامے سے علی رامے بتائیے گا ریپورٹ میں مزید کیا کیا کہا گیا آڈیٹر جنرل پاکستان کی طرف سے ایک ریپورٹ پنجاب اسمبلی کو جمع کر آئے گئے جس میں موجودہ دور حکومت میں کچھ اضافی ادائیگیوں کے حوالے سے انکشافات کیا گیا اور یہ بہت بڑی حیرہ پھیری ہے کہ مختلف تامیراتی کام کروالی جاتے لیکن اس میں اضافی ادائیگیاں وہ کنٹیکٹرز کو دی جاتی ہیں اب اس میں مختلف ڈویزن شامل ہیں اس میں لاہور ملتان فیصلہ بات تونسہ جہاں پر مختلف تامیراتی کام ہوئے اور اس تامیراتی کام میں جو کھدائی کا اور تامیراتی شعبے کے حوالے سے الات کی خریداری اور اس کے استعمال پر جو پیمنٹ کی گئی وہ اضافی پیمنٹ کی گئی تو اس پر جو ایک سرکاری نرخنامے کے مطابق مقرر قدر ریٹس ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر یہ اضافی ادائیگیاں کنٹیکٹرز کو دی جاتی رہی لاہور میں جو تامیراتی کام ہوا اور اس کے علاوہ ملتان میں فیصلہ بات دیویزن میں جو تامیراتی کام ہوئے وہاں پر جو ایگزیویٹر اور مشینری جو دیویزنز ہے خاص طرح پر ان کی طرح سے یہ اضافی ادائیگیاں کی گئی اور اس میں محکمہ مواصلات بھی شامل ہے محکمہ ہاؤزنگ بھی شامل ہے محکمہ آپاشی بیلنگ ڈپارٹمنٹ اور ان کی مختلف جو سب دیویزن ہے جو تامیراتی شعبے کو دیکھتی ہیں ان میں یہ مالی بے ضابطیاں پکڑی گئیں اور اس میں جو حیرہ پھیری کی گئی وہ انسٹھ کروڑ پہ کی حیرہ پھیری جو کہ اضافی ادائیگیاں کی گئے اور حکومی خزانے کو نقصان پہنچائے گیا اب اس پر پنجاب اسمبلی کے جو حکام ہے جو ان کی ایک کامیٹی ہے خاص روح پر بی ای سی کی اب وہ اس پر متعلقہ داروں سے جواب طلب کرے گی کہ آیا یہ اضافی ادائیگیاں کیوں کی گئی کیونکہ اس پر آڈٹ پیرا اس لیے بنا ہے کیونکہ متعلقہ دپارٹمنٹ اس کا جواب نہیں دے سکا کیونکہ مختلف تین پہلو ہوتے ہیں جب آڈٹ پیرا بن جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ متعلقہ دپارٹمنٹ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے لہٰذا اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی اب یہ کمیٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی علی رامے آپ کا بہت شکریہ